اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں سید فیصل کریم ویلٹن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید بات کریں گے چینی کانسل خانے پر حملے کی جس میں ملوث سہولتکاروں کو گرفتار کر لیا گیا نواز شریف کی سید سے مطالع خبر بھی شامل کریں گے چیف جہسٹس ساکر بن سار نے الویتائی خطاب میں کیا کہا یہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے پہلے بات کریں گے منڈی بہت دین میں مکان کی تقسیم پر ہونے والے خونی جھگڑے کی چچا کی فائرنگ سے بھتیجہ اور اس کا ہمزلف جانبھاک ہو گئے واقعی کی ویڈیو جانبھاک شاہد کا بارہ سالہ بیٹا بناتا رہا کمرے میں چھپ کر اپنی جان بچائی دیوان آدل کی ریپورٹ منڈی بہودین کے علاقے کٹھیالہ فرد میں مکان کی تقسیم پر چچا آزم کا بھتیجہ شاہد سے جھگڑا شاہد اور اس کے ہمزلف کی موت پر ختم ہوا واقعی کی پوری ویڈیو شاہد کا بارہ سالہ بیٹا حماد بناتا رہا باپ کو مرتا دیکھ کر گھبرا کر اندر بھاگا گھر کی خواتین نے شاہد کی بیوی کو بھی مارا پہلے آزم نے فائرنگ کی پھر باپ کی دیکھا دیکھی بیٹے نے بھی جدید اسلحے سے کزن پر گولیاں چلا دی تین مرلے کا مشترکہ مکان تھا جی اس کی تقسیم کا یہ جو ان کے درمیان دونوں بھائیوں کے درمیان مسئلہ تھا جی ملزمان ابھی تک مفرور ہیں جنہوں نے ذرا سی زمین کے ٹکڑے کے لیے اپنوں ہی کو من و مٹی تلے پہنچا دیا دیوان عادل سما منڈی بہاودین بات کرتے ہیں گجروالہ میں سی آئی اے کو ملنے والی اہم کامیابی کی باپ بیٹے سمی تین افراد کی قتل میں ملوث اشتہاری ملزم کو چھ سال بعد گرفتار کر لیا گیا محسن خالد کی ریپورٹ گجروالہ میں سی آئی اے کی کامیاب کاروائی تہرے قتل کا ملزم حمزہ بٹ قانون کی گرفت میں آ گیا ملزم نے دو ہزار بارہ میں جائدات کے تنازے پر باپ بیٹے اور صحافی کو موت کے گھاٹ اتارا تھا ملزم حمزہ بٹ شہر میں خوف کی علامت جبکہ پولیس کے لیے چھ سال سے چیلنج بنا ہوا تھا پولیس نے ملزم کے سر کی قیمت دو لاکھ مقرر کر رکھی تھی کیمرمن شبیر حسین کے ساتھ محسن خالد ساما گزرہ والا لاہور میں گھریلوں ملازم سمیت یونیورسٹری طالبین کے قتل پر تحقیقات جاری ہیں مقتول کا موبائل فون گلی سے مل گیا جبکہ پولیس کو گھر آنے والے ان دوستوں کی تلاشیں جو واقعے کے بعد سے خائب ہیں مہممہ حل نہ کر سکی پوست مارٹم کے بعد لاشیں برسا کے حوالے کر دی گئیں کچھ دوست گھر ملنے آئے جس کے بعد ارسلان اور اس کے ملازم کی لاشیں ملی مقتول کا موبائل فون گزشتہ روز ہی گلی سے مل گیا تھا پولیس نے ارسلان کی ہمشیرہ کا بیان ریکارڈ کر لیا ہے جس کی مدد سے تفتیش آگے بڑھائی جائے گی کمرے سے ملنے والے فنگر پرنٹس کی مدد سے ملزمان کی جلد گرفتاری کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کیمرے جو ہیں اس کے حوالے سے ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں تو انشاءاللہ آج اور آپ سمجھیں کہ بڑی جلدی ہم ویل ڈسکلوز تو بڑے قریب ہیں ہم بڑی جلدی پکڑ لیں گے انشاءاللہ چوبیس سالہ ارسلان انجینئرنگ کا طالب علم تھا کیمرمن ندیم پوپی کے ساتھ ریاض احمد سما لاہور کراچو کی علاقے بن قاسم سابو گوٹھ میں سسرالیوں کے ہاتھ و بہو کا مبینہ قتل پولیس نے مقدمے میں نامزد سسر کو گرفتار کر لیا ملزم شوہر اور ساس تاہل گرفتار نہ ہو سکے سعود بن مرتضیٰ کی رپورٹ بن قاسم ٹاؤن میں فوزیہ نامی خاتون کا قتل پولیس نے شکایت پر نامزد ملزم اور فوزیہ کے سسر یونس کو گرفتار کر لیا تفتیشی حکام کے مطابق سسرالیوں نے فوزیہ کو زہر دے کر قتل کیا پولیس کے مطابق گرفتار ملزم یونس کی شناکت پریٹ کرائی جائے گی جبکہ شوہر اور ساس کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ہیں اس کا بیٹا ہے جو اس لڑکی کا شوہر ہے محمد یونس اور اس کی بیوی ہے زائدہ یہ تین نامزد ہیں مقتولہ فوزیہ پانچ جنوری کو نیجی اسپتال میں زہر خورانی کی وجہ سے دم توڑ گئی تھی پولیس حکام کے مطابق باقی کی تفتیش جاری ہے کیمرمن علی مشرف کے ساتھ سعود بن مرتضیٰ ساماہ کراچی حافظ آباد میں قصو کی روڈ پر ناوالوں ملزمان نے فائرنگ کر کے خاتون وکیل کو قتل کر دیا پولیس نے لاش تحویل میں لے کر تحقیقات شروع کر دی امتیاز احمد کی ریپورٹ حافظ آباد میں قصو کی روڈ پر فائرنگ خاتون وکیل قتل شوہر کے ساتھ جم جانے کے لیے نکلیں گھر کے قریب ہی نامعلوم موٹر سیکل سواروں نے فائرنگ کر دی اسپنڈ این وائپ دونوں جم جاتے ہیں صبح سیونڈ اپلاک پہ اے ایم پہ تو جا رہے تھے راستے میں وہ اسپنڈ درائی سے گاڑی لینے گئے ہیں ساتھی وکیل کہتے ہیں نائلہ کا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں تھا پولیس کا کہنا ہے تحقیقات کر رہے ہیں جلد ملزمان بین اطاب ہوں گے باقیے کے خلاف ڈسٹرک بار وکلہ نے ہرتال کرتے ہوئے دو روزہ سوک کا اعلان کر دیا امتیاز احمد سما حافظ آباد ننہی کلیاں رولنے لگیں فیصل آباد کے الائیڈ اسپتال کے ویرانے میں سنگ دل والدین نائزادہ بچی کو پھینک کر فرار ہو گئے شاہین شہدادی کی ریپورٹ بیٹیاں باعث رحمت مگر سنگ دل والدین کے لیے زحمت فیصل آباد کے الائیڈ اسپتال کے کینسر وارڈ کے اقب میں بے رحم ماں باپ بچی کو جرم دیتے ہی وہیں پھینک گئے جہاں وہ دم توڑ گئی صفائی والوں نے بتایا کہ کینسر وارڈ کی بیک سیڈ پر کوئی بچہ کپڑے کے اندر پیٹ کے جاریوں کو اندر رکھ گیا تھا مطلقہ پولیس آئی ہے تو انہوں نے وہ ڈیڈ اوسس کو جمع کروا دیا ہے ننی کلیوں کو اسپتال کے در پر لاوارس چھوڑ جانے کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے بیٹی جیسی نعمت کی قدر کرنے والے ایسی بے حصی پر تڑپ اٹھے کافر ہیں وہ لوگ جو اپنی بچیوں کو پھینک جاتے ہیں میری دو بچی ہیں میرے پہلا کی اتنی رحمت ہے کہ شکر ہے اس مالکی ذات کا اپنوں کی ٹھکرائی ننی کلی کی سانسوں کی دور تو ٹوٹ چکی لیکن ایسے بڑھتے واقعات معاشرے پر سوالیاں نشان ہیں کیمرمن رزوان صابری کے ساتھ شاہین شہزادی سما فیصل آباد واقعینٹ میں منشیات فروشوں سے لڑتے ہوئے شہید ہونے والے ایسائے ریاض کو اب آئی علاقے میں سپردخواد کر دیا گیا پسماندگان میں شامل پانچ کم سن بچوں کو بھی والد کی شہادت پر فخر ہے عمر آصف کی ریپورٹ آنکھ نم سہی مگر سر فخر سے بلند اس ماہ کی آنکھ کا تارہ تھا تنتالیس سالہ ایسائی محمد ریاض جتانہ واقعینٹ کی حدود میں دس اور گیارہ جنوری کی درمیانی شب منشیات فروشوں سے لڑتے لڑتے فرض پر قربان ہو گیا شہید و گجر خان کے قریب مل آوان کے آبائی علاقے میں مکمل عزاز کے ساتھ سپردخواد کیا گیا شہید کے پانچ بچوں کو والد کی شہادت پر ناز لیکن سر سے دستشف قد چھن جانے کا غم بھی ہے آرپی اور آولپنڈی فیازدیف کہتے ہیں شہید کے سوگواران کو تنہا نہیں چھوڑیں گے شہدہ کے لیے بہت بڑا پیکج ہے جو پنجاب حکومت نے جس کا اعلان کیا ہوا ہے وہ سارا پیکج ان کو ملے گا انیس سو پیچانوے میں بطور کونسٹیبل پنجاب پولیس میں بھرتی ہونے والے محمد ریاض کو دو ہزار بارہ میں اے سائی کے عہدے پر ترقی ملی تھی کیمرہ منظر فکارلی کے ساتھ عمرہ صف سما قجر خان مردان پولیس نے تخریب کاری کا منصوبہ ناکام بنا دیا سیچ آپریشن کے دوران قبرستان سے اسلحہ و بارودی مواد برامت کر لیا ڈی پیو مردان کے مطابق خفیہ اطلاع پر چھاپا مار کر قبر میں چھپایا گیا بارودی مواد قبضے میں لیا گیا جس میں دو دستی بم، چار ڈائنمائٹ، ماغزین، ایک شارٹ گن اور ایک سیفٹی فیوز وائر شامل ہیں ڈی پیو کے مطابق سیچ آپریشن کے دوران دو مشکوک افراد کو بھی راست میں لیا گیا جن سے نفتیش جاری ہے انسانی سپگلنگ کے دھندے میں اس کی روک تھام کرنے والے بھی ملوث نکلے ایف آئی اے نے ادارے میں موجود کالی بھیڑوں کو بین اقاب کر دیا آدل تنولی کی رپورٹ بلدیا عظمہ کراچی کے تحت چلنے والے فیڈل بی ایریا بلاک سولا میں کراچی انسٹیوٹ آف ہارڈ ڈیزیز میں مردوں کو مبجنہ طور پر مہنگا ایجیکشن لگایا جانے لگا نرسنگ سٹاف کے جانے سے انکشاف کیا گیا تو تحقیقات کے لیے میڈیکل ڈائریکٹر کی ایم سی نے انکوائری کمیٹری تشکیل دے دی جو سات دن میں ذمہ داروں کا تائین کرے گی دو روز پہلے خط لکھ کر یہ شکایت کی گئی تھی اب دیکھنا یہ ہے انکوائری میں کیا بات سامنے آتی ہے کیمرمن محسن علی کے ساتھ چفقت عزیز سامہ کراچی بڑگرام کے علاقے ہوتل دیشان میں مجرسیت کھانا کھانے سے ایک سو چودہ افراد کی حالت غیر ہو گئی متاثر افراد کو ڈسٹرٹ ہیڈکورٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے بات کریں گے اپنے نمائندے سے بھی لیکن اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں کہ مجرسیت کھانا کھانے سے بڑگرام میں ایک سو چودہ افراد کی حالت غیر ہو گئی ہے اور متاثر افراد کو ڈسٹرٹ ہیڈکورٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے یہاں ایموجنسی نافذ کر دی گئی ہے بتائیے جا رہے کہ متاثرہ افراد حیزے میں مبتلا ہیں اور چالیس افراد کو تیبی امداد کے بعد روانہ بھی کر دیا گیا ہے بلاول بھٹو کی زیر صدارت آٹھ گھنٹے طویل اجلاس ہوا ختم اجلاس میں کیا کچھ ہوا یہ بھی ہم پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کچھ کچھ چیزیں باہر آئی ہیں اور وہ یہ کہ بلاول بھٹو وزرا پر برس پڑے ہیں اور جس وزیر سے پریشر میں کام نہیں ہو رہا وہ گھر بیٹھے بلاول نے یہ بھی کہا ہے آٹھ گھنٹے طویل بیٹھک کیا باتیں ہوئی مزید سنجے سادوانی بتائیے آج بلکل بلاول بھٹو زرداری کی صدارت میں یہ اجلاس ہوا ہے پاک پاکستان سکل پالی کی تعلق میں یہ پہلی بار جیئرمن نے ستے کا اجلاس کیا اور تقریبہ آٹھ گھنٹے تک یہ اجلاس جاری رہا ہے اجلاس میں اہم وزرا پر ناراضی کا اجلاس کیا اور کہا کہ کوئی منصوبوں میں تاقریب کا ذمہ دار جنہوں بیروکریسی کو فیون ٹھیرا رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری نے ساتھ یہی کہا کہ مجھے کسی بہانوں کی ضرورت نہیں میں یہاں کوئی بہان میں سننے نہیں آیا ہوں آپ لوگوں کو وزارت اس لیے دیئے کہ آپ کام کریں نہ کر آپ یہ بتائیں کہ بیروکریسی کو افضاد آیا ہے یا بیروکریسی کام نہیں کر رہی ساتھ ہی ساتھ جو وزیر ٹرانسپورٹ ہیں ان کو کہا کہ آپ کو کوئی جاز تو نہیں چلا شہر قائد میں بسیں چلا نہیں ہیں یہ بسیں کیوں نہیں چلائی جا سکتے اب تک جو وزیر تعلیم ہیں سردار شاہ انہیں کہا کہ بائیومیٹک سسٹم وہ کانگیا بائیومیٹک سسٹم سے جو اسازہ حاضر نہیں ہوئے تھے ان کے خلاف آپ نے کیا کاروائی کی اور یہ کاروائی بھی نہیں کر سکے تو محکمہ تعلیم کیا کر رہا ہے اسے ان کی تعلیم کا حال انتائی ایک خراب ہے اس کے علاوہ نیب اور ایف آئیے اگر اپسے خوف زیادہ ہیں تو کیا کام کرنا آپ لوگ چھوڑ دیں گے اس سے تو بہتر ہے کہ آپ جو ہے وہ گھر چلے جائیں میرے پاس اور بھی ٹیم موجود ہے اس کے علاوہ بیروکریسی چلانا وزیر کا کام ہے نہ کہ بیروکریسی وزیر کو چلائے گی اس کے علاوہ یہ بھی کہا جو حریرام کشوریلال ہیں سینئر ایک وزیر ہیں انتائی بودھر کافی غصے میں نظر آئے ہیں اور تمام وزرہ کو کھری کھری سنائیے آٹھ گھنٹے تک یہ اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس کی اندرونی کہانی سمانے پتہ لگائی سنجے شکریہ کراچی پولس چیف امیر شیخ کہتے ہیں کہ چینی کونسلیٹ کراچی میں حملے کا منصوبہ افغانستان اور کوئٹا میں بنایا گیا حملے میں ایک الادم بیال ملوث تھی جسے بھارتی خفیہ اجنسی روح کی مدد بھی حاصل رہی امیر شیخ کے مطابق تمام ملوث سہولتکاروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے حملے میں ایمکیوم لندن کے ملوث ہونے کے شواہد نہیں ملے امیر شیخ کے مطابق تمام ملوث سہولتکاروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے سہولتکار ادھر آتے رہے پریڈی تھانے کی کسی ہوتل چھوٹے سے میں رہتے رہے کبھی لیاری میں رہتے رہے اصلنگا گھر جو آریف نام کی بندگا تھا وہ بندیا میں فائنلی ادھر سے صبح کو آئے تھے اور یہاں پہ آکے انہوں نے حملہ کیا تھا سہولتکار بھی گرفتار ہو چکے ہیں اس میں ابھی تک لندن بیس کوئی کنیکشن نہیں آئے پہلے ہم کوک نہیں پتا تھا کہ بلجیہ ٹال میں اس کی بڑی پلاننگ ہو رہی ہے ہمارے پاس اس طرح کی انٹیلیجنز نہیں تھی اس حوال سے پہلے اور بیالے کو ساروں نے ایک فرگاتن سٹوری سمجھا ہوتا کہ اتنا بڑا اس میں پوٹینشن نہیں ہے اس کی پلاننگ زیادہ تک کوٹا میں ہوتی رہی اسلاح ادھر سے آیا ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ بیالے اس بکم ای سمال انٹیٹی اور وہ زیادہ تک لوکلائز ہو گئی ہے سیکسکل آپریشن بلکستان میں ہوتی رہی ہے کراچی نے چینی کانسلیٹ پر حملے کا منصوبہ کہا بنا کس نے بنایا کس کس نے سہولتکاری کی دہشتگرد کہاں سے آئے کراچی پولیس نے سب پتہ لگا لیا ہے حملے کی منصوبہ بندی بیالے کمانڈر اسلم ارک اچھو نے افغانستان میں کی بھارتی خفیہ ایجنسی روہ اسلم اچھو کی مددگار تھی حملے میں استعمال ہونے والا اسلحہ ایک کشتی کے انجر میں چھپا کر کوئٹا سے بزریا ٹرینز تک کراچی لائے گیا بلدیا کراچی کے رہائشی عارف مکینک نامی سہولتکار نے یہ اسلحہ بصول کیا دہشتگرد بھی بلدیا میں عارف مکینک کے گھر میں ہی مقیم رہے حملے کی منصوبہ بندی اگس سے شروع ہو کر نوم پر تک جاری رہی اور مختلف اوقات میں عارف مکینک چینی کانسل خانے کی ریکی کروا ترہا سہولتکار چینی کانسلیٹ کے بیزا سیکشن میں بیٹھ کر آنے جانے والے راستوں اور قربو جوار کا جائزہ بھی لیت رہے دہشتگردوں نے دیئیس نوم پر دولار اٹھارہ کو چینی کانسلیٹ پر حملہ کیا کراچی کے لاکھے دیفنس میں چینی شہروں کو لوٹنے والے اسی کے سیکیورٹی گارڈ اندرونے سن سے پکڑے گئے ملزمان تیس لاکھ روپے چین کر فرار ہوئے تھے سعود بن مرتضیٰ کی ریپورٹ کراچی میں رکھ والے لوٹے رے بن گئے خیابان راحت میں بنگلے میں چینی باشندوں کی سیکیورٹی پر تائنات تھے کہ نیت خراب ہو گئی گزشتہ روز تیس لاکھ روپے لوٹ کر اندرونے سندھ فرار ہوئے جو جامشورو ٹول پلازہ ہے وہاں پہ ایک ٹیم ڈیپیوٹ ہوئی جامشورو پولیس کی ڈی ایس پی دیشک کی سربراہی میں اور انہوں نے وہاں پہ ملزمان کو آریس کیا دونوں ملزمان نے چینی باشندے کو نہ صرف لوٹا بلکہ زخمی بھی کیا جو مختلف پرائیوٹ سیکیورٹی کمپنیز اور شہر میں ان کے جو ہائرنگ کا طریقہ ہے یا ان کے اندر جو سٹافنگ کا طریقہ ہے اس کے اوپر ایک سیرس ریویو کرنا چاہیے زخمی چینی باشندے کے رشتہ دار نے بھی پولیس کارکردگی کو سراہا حکام کے مطابق ملزمان کا تعلق اندرونس سندھ سے ہے کیمرمن قاسم رئیس کے ساتھ سعود بن مرتضی ساماہ کراچی سپریم کورٹ میں سانہ آمے پبلک سکول پشاور از خود نوٹس کی سماعت چودہ جنوری کو ہوگی چیف جسٹس پیان ساکب نصار کی سربراہی میں تین رکنی بنچ سماعت کرے گا تحقیقاتی کمیشن نے سابق کو کمانڈر پشاور سمید دیگر کو طلب کیا ہے سپریم کورٹ میں سانہ آئے اے پی ایس از خود نوٹس کی سماعت پیر کو مقرر شہید بچوں کے والدین کی درخواست پر قائم جیڈیشن کمیشن ریپورٹ پیش کرے گا اٹورنی جنرل چیف سیکیٹری کے پی سیکیٹری داخلہ کمیشن کے سیکیٹری اور ایڈوکیٹ جنرل کے پی کو نوٹس جاری کر دیے گئے تحقیقاتی کمیشن نے سابق کور کمانڈر پشاور سمید دیگر فوجی افسران سابق آئی جی پولس ناصر دورانی اور سابق ڈی آئی جی آلم شنواری کو طلب کیا ہے کمیشن نے وزارت دفاع اور صوبائی چیف سیکیٹری کو مراسلہ ارسال کرتے ہوئے تین دن میں جواب طلب کر لیا حویلیاں تیارہ حادثے کے ابتدائے ریپورٹ میں بڑے انکشافات ہوئے ہیں سیفٹی انویسٹیگیشن بورڈ نے اہم تقنیقی حرابیوں کی نشان نہیں کر دی انجن بھی وقت پورا ہونے کے باوجود تبدیل نہیں کیا گیا اشرف خان کے ریپورٹ سات دسمبر دوہزار سولہ پی کے سکس سکس ون بدقسمت ایٹی آر تیارہ چترال سے اسلامباد کے لیے روانہ ہوا مگر حویلیاں کے قریب حادثے کا شکار ہوا جنہیں جمچے سمیت سینتالیس مسافر شہید ہوئے تھے حادثہ ہوا کیسے سیفٹی انویسٹیگیشن بورڈ کی ابتدائی تحقیقاتی ریپورٹ سب کھول کر رکھ دیا میں انشاءاللہ گورنمنٹ لیول پہ بھی جو بھی منسٹر ہیں ایوییشن کے رسپونسبل ان سے بھی ملاقات کروں گا انشاءاللہ اور میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ایک ٹیم بنائیے جو ان ایمپلیمنٹیشنز کو مونیٹر کرے اور منوان جو ریکمینڈیشنز ان کو امپلیمنٹ کرے ذمہ دار پی آئیے کی انجینئرنگ ٹیم اور سیویل ایوییشن ایتھارٹی تیارے کے بائی جانب انجن نمبر ون اور پاور ٹربائن کے مرمت نہ ہونے کی وجہ سے خرابی پیدا ہوئی تھی جو نظر انداز کی گئی چیف جسٹس پاکستان ساکر بنسار نے کہا ہے کہ کسی دوسرے کے دائرہ اختیار میں مداخلت نہیں کی جھوٹے ریفرنسز فائل کر کے ججز کو بلیک میل نہیں ہونے دیں گے چیف جسٹس میاں ساکر بنسار نے لاہور ہائی کورٹ بار سے الودائی خطاب کیا کہا کہ دانستہ یا نادانستہ بہت غلطیاں کی مگر بدنیتی شامل نہیں تھی موسیقی دانستہ یا نادانستہ اس کے بطنیتی کا کبھی عمل ہوتا ہے موسیقی بہت جب ہم آپ کو پولیس ریفارمز کی شکل میں انشاءاللہ چبر طریق کو ایک طفحہ دے رہے ہیں ہم اپنے اتساد خوب کر رہے ہیں آج سپریم جیڈیشل کانسل میں صرف دو ریفرنسز پینڈنگ ہیں ہم نے سب ریفرنسز مہرت پہ بسکوزب کر دی اور وہ ایک نہیں تھا وہ کئی ریفرنسز تھے ان ریفرنسز کو ہم اپنے جیڈیشل کے گلے کا پھمداری بنا سکتے ہم بیلٹس پر ڈیسائیڈ کریں گے اگر ریفرنسز بنتے ہیں تو پھر انشاءاللہ طرح آپ دیکھی کے انصاف ہوتا ہے لیکن اگر جھوٹے ریفرنسز فائل کیے گئے تو جیڈیشل کو بلیک پینڈ ہم نہیں ہونے دیں گے وزیراعلا پنجاب کے ترجمان شہبازگل نے نواز شریف کی طبیعت سے مطالق مریم نواز کے ٹویٹ کو غلط بیانی قرار دے دیا کہتے ہیں ذاتی معالج کے ملاقات آج کرا دی جائے گی مریم نواز نے ٹویٹ کیا تھا کہ نواز شریف کی طبیعت بہت خراب ہے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سمیت لیگی رہنماؤں نے تشویش کا اظہار بھی کیا تھا کچھ ہونے کی صورت میں حکمرانوں کے خلاف مقدمہ درش کلانے کا اعلان بھی کیا تھا نواز شریف بیمار ہیں یا نہیں نئی بحث شروع ہو گئی اپوزیشن نے بیماری کے معاملے پر جارہانہ رویہ اختیار کیا تو حکومت نے بیماری کی تردید کر دی وزیراعلا پنجاب کے ترجمان شہبازگل نے کہا بڑے میاں صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں میں نے محترمہ مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ دیکھا جو کہ سرہ سر غلط بیانی ہے وہ بالکل صحتیاب تھے ان کا بلڈ پریشر ان کی شوگر ان کی ای سی جی سب کچھ ٹھیک تھا مریم نواز نے ٹویٹ کیا تھا کہ دل کے ڈاکٹروں کو نواز شریف تک رسائی نہیں دی گئی نواز شریف کے ہاتھ میں درد ہے جو انجائنا کی وجہ سے ہو سکتا ہے ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان نے کہا جو مراد کو جیل میں نواز شریف کا معاینہ کیا تھا ان کی طبیعت تشویشناک حد تک خراب ہے ہسپتال منتقل کرنا پڑے گا بھتی جی کے ٹویٹ کے بعد اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے بھائی کو ذاتی معالج سے ملنے کی اجازت کا مطالبہ کیا کہا نواز شریف کی صحت کے مسائل بڑھے تو حکومت ذمہ دار ہوگی مریم اورنگزیب اور آصف کرمانی نے بھی تشویش کا اظہار کیا ایسا نقبال نے کہا سابق وزیر آزم کو کچھ ہوا تو وزیر آزم اور وزیر آلہ کے خلاف مقدمہ درج کرائیں گے اور اب دیکھئے ٹویٹر پر چھڑنے والی جنگ سابق اور موجودہ وزیر اطلاعات سوشل میڈیا پر آمنے سامنے آگئے مریم اورنگزیب نے ٹویٹ میں پوچھ لیا کیا تھے وہ ذرائع جس سے علیمہ باجی نے اربو روپے کی پروپٹی خریدی وزیر اطلاعات فواد چوہتری نے ٹویٹ کیا کہ علیمہ آپا ملک کی وزیر آزم نہیں رہی تمام جائدات انہوں نے خود ڈیکلیئر کی ہیں مریم اورنگزیب اس جواب پر بھی چھپنا رہی علیمہ خان کی جائدات کا موضوع لے کر موجودہ اور سابق وزیر اطلاعات آمنے سامنے آگئے مریم اورنگزیب نے ٹویٹ کیا وہ ذرائع بتا دیں جس سے علیمہ باجی نے اربو روپے کی جائدات خریدی ذرائع کا سراغ شوکت خانم کی فنڈ ویزنگ اور نمل یونیورسٹی کے بورڈ ہیں کب بنے گی جی آئی ٹی فواد چوہتری نے جوابی ٹویٹ میں کہا علیمہ آپا ملک کی وزیراعظم نہیں رہی انہوں نے ساری جائدات خود ڈیکلیئر کی ہے جب زندگی میں خود کوئی ٹکے کی بھلائی کا کام نہیں کیا تو اپنی مرہوم سیاست کو نئی زندگی دیرے کے لیے شوکت خانم اسپتال اور نمل جیسے اداروں کو متنازہ نہ بنائیں مریم اورنگزیب نے ایک اور ٹویٹ میں کہا فواد صاحب اب پتا چلا نہ رو نہ رو کیا ہوتا ہے باجی کی چوری کے ذرائع کا پوچھا ہے رونے سے بات نہیں بنے گی ٹویٹر وار کے بعد مریم اورنگزیب نے پھر مہا سنبھالا بیان دیا کہ چوروں کی بارات ہے حکومت کے دلہ وزیراعظم عمران خان صاحب ہے چو چو ڈاکو ڈاکو کہنے والوں کی بات جیت چو نکلی وزیراعظم عمران خان سے وزیراعظم پرویز خطک اور وزیراعظم خیبر پخنخہ محمود خان نے الگ الگ ملاقات کی عام امور پر تفصیلی بات چیت کی وزیراعظم پرویز خطک نے اپنے وزارت کی کارکردگی بتاتی ہے اور امور سے آگاہ کیا وزیراعظم نے دونوں پارٹی رہنماوں کی کارکردگی اتمنان بخش قرار دی پنجاب کے سینے وزیر عبدالعلم خان کہتے ہیں کہ عمران خان کے ایٹی ایم کے لقب پر انہیں کوئی شرمندگی نہیں ان کا مقصد عمران خان کو وزیراعظم بنوانا تھا بولے وزیراعظم پنجاب ان سے مشاورت کرتے ہیں وہ وفاق میں ذمہ داری کا خواہش مند تھے جس کا اظہار عمران خان سے بھی کیا تھا دوہزار گیارہ میں جب میں آئے تھا تو اس سے تیس اکتوبر کا جلسہ بھی میں نے آرگنائز کیا تھا اس قوز کے لیے پیسے لگائی ہیں تو مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں میں مجھے بڑا فخر ہے اور میں نے عمران خان کی کبھی زندگی میں ایک جراب بھی نہیں دی میں نے کنٹینر لگوائی ہیں میں نے کرسیاں لگائی ہیں میں نے دنیاں لگوائی ہیں مسلم لیگ کے لیے سر آگا خان نے جو ہے وہ بے شمار چندہ دیا تھا تو کہ آگا خان ایٹی ایم تھی یہ قائد اعظم کی دوہزار پندرہ میں میرے خلاف انکواری شروع ہوئی نا جب میں الیکشن لڑا جس دن میں ایم پی اے بنا اور اس کے بعد میں پندرہ دن کے اندر مجھے چار دفعہ بلایا اور پھر میں جب چار دفعہ ہو گیا اس کے بعد جب نئی حکومت بن گئی اس کے بعد سے پھر مجھے نہیں بلایا انہی دنوں میں وزارت آدھا ہونی تھی آپ کے نا کسی نے سازش کیا آپ کے پر جس نے بھی کیا اللہ اس کو خوش رکھ جا میرا کام اس دن ختم ہو گیا تھا جس دن عمران خان صاحب وزیراعظم بن گئے تھا تو وزیراعظم بننا چاہیے میں نے ان کو یہ بھی کہا تھا کہ مجھے آپ فیڈل میں بے شک لے ہیں اور میں فیڈل میں بھی کسی بھی کوئی بھی اسائنمنٹ کے اوپر کام کرنے کو تیار ہوں تو میں وزراء کو بلاتا تھا ان سے ہنڈرڈ اے پلان کے بارے میں پوچھتا تھا تو لوگوں کو سید لگتا تھا کہ یہ جناب وزیروں کو بلا رہا ہے تو میں وزیروں کو اس لئے بلاتا تھا کیونکہ مجھے وزیراعظم نے کہا تھا پیپلز پارٹی رہنما سعید غنی نے سندھ میں وفاقی وزراء کے داخلے پر پابندی کی دھمکی دے دی فیاد علیہ السین چوہان کہتے ہیں کسی پاکستانی کو کسی بھی صوبے میں داخل ہونے سے نہیں روکا جا سکتا علام سرور نے بھی سخت رد عمل دیا بلاول زرداری اور مراد علی شاہ کا نام ای سی ایل سے کیوں نہیں نکالا پیپلز پارٹی حکومت پر برہم پی پی رہنما سعید غنی نے وفاقی وزراء کے بیانات کو اشتیال انگیز قرار دے دیا اگر وفاقی حکومت ای سی ایل پر نام ڈال سکتی ہے تو صوبائی حکومت کے پاس یہ حق اور اختیار ہے کہ کوئی ایسا شخص جو امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنے کا سبب بن سکتا ہو اس میں صوبے پر ہم داخلے پر پابندی لگائیں وزیر تلات پنجاب فیاض الحسن چوہان سما کے پروگرام ایجنڈا 360 میں بولے صوبے کسی کی میراس نہیں آج سعید غنی صاحب نے میں کہتا ہوں آل زرداری اور عاصف زرداری صاحب کے کہنے پر سب سے نیگٹیو کارڈ کھلا ہے سب سے نیگٹیو وہ ہے لسانیت کا صوبائیت کا نہ وزیر اعظم پاکستان نہ کوئی وزیر اعالہ نہ کوئی شخص کوئی کسی قسم کے کسی فرد کو جو پاکستانی ہے کہیں پہ بھی آنے جانے پہ کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کر سکتا وفا کی وزیر پیٹرولیم غلام سرور خان نے بھی پی پی رہنما کے بیان کو غیر سیاسی قرار دے دیا جو سپریم گورٹی ڈریکشن ہے ہم اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ تو ایک پولٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں داخلہ پاکستان ہے کوئی کسی کا داخلہ بان نہیں کر سکتا غلام سرور کا مزید کہنا تھا حکومت نیب کے کام میں مداخلت نہیں کرتی احتساب سب کا ہوگا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ جنوبی پنجاب صوبہ بنانے میں قانون سازی کے لیے دو تہای اکثریت درکار ہے کچھ لوگ اس معاملے میں رخنا ڈال رہے ہیں شوشہ چھوڑے جا رہا ہے کہ ایک نئی دو صوبے بناو یہ طور پر اس کو ایک علیدہ صوبے کی شکل دینے کیلئے آپ کو دو تہای اکثریت چاہیے کانسٹیوشل مینٹمنٹ کے لیے پولٹیکل کنسنسز درکار ہے اس کی ہم کوشش کریں گے اب وہ ایک طبقہ ہے جو اس راستے میں رکاوٹ بننا چاہ رہا ہے اور اس قسم کے شوشے چھوڑ رہا ہے دار الخلافہ ہے وہ کدھر ہونا چاہیے فلاہ جگہ ہونا چاہیے فلاہ جگہ نہیں ہونا چاہیے بھائی وہ بات کی سٹیج ہے پہلے ایک چیز بننے تو دیں کراچی کی سکول وانز میں گیس سیلنڈر پر پابندی کا معاملہ سکول وانز میں سینڈی سیلنڈر ہے یا الپی جی واضح کیا جائے ڈیریکٹر پرائیوٹ سکولز نے وانز اور ڈرائیورز کا ڈیٹا اکھٹا کرنے کی عدیت کر دی سونیا شہداد سے بات کرتے ہیں سونیا بتائیے جی ہم میں سب بلکل ڈریکٹری پرائیوٹ سکولز کی سانیس کے ہدایت بھی گئی ہے تمام طرح سین کے تمام طرح نیجوی اسکولوں کو جتنی بھی ان کے سکول کے انڈر وانز ہیں تمام طرح وانز کا ڈیٹا فراہم کیا جائے ایک فارم کو ترتیب دیا گیا ہے جس میں وانڈ رائیورز کا شناختی کارڈ سائیونگ لائسنس اور گاڑی کے ٹیکس کی تفصیلات مانگی گئی ہے اور ان وانڈ رائیورز کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ ان کی گاڑی میں یا سین این جی سیلینڈر ہے یا تو وہ پیٹرول کے ذریعے میں گاڑی چلا رہے ہیں تین دن میں تمام طرح ڈیٹا دیریکٹڈ آفیس پہنچانے کا کہا گیا ہے سونیا شکریہ وفاقی حکومت نے گورنر سندھ و امیہ کراچی کی سربراہی میں کراچی کو بیلالاقوامی شہر بنانے کی تھان لی شہر میں پانی، ٹرانسپورٹ، ماسٹر پلان اور سرماہ کاری کے لیے چار ورکنگ گروپ تشکیل دینے کا فیصلہ کر لیا گیا فیصل خان کی ریپورٹ گورنر سندھ امران اسماعیل کی زیر صدارت ٹرانسفورمیشن کمیٹی کا اجلاس ہوا کراچی کو پچاس بیلالاقوامی شہروں کی فیرس میں لانے کا فیصلہ کیا گیا ٹرانسپورٹ، وارٹر، ماسٹر پلان اور انویسٹمنٹ کے چار ورکنگ گروپ بنایا جائیں گے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ حکومت سندھ اور لوکل گورنمنٹ کو ساتھ لے کر چلنا ہے سندھ حکومت کو شہر کی بہتری کے لیے کمیٹی اپنی صفارشات دے گی کراچی کے تمام سٹیک ہولڈرز کے عالی سطحی اجلاس جل دز جل بلانے کے منظوری دی گئی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ سالیڈ ویسٹ منجمنٹ سسٹم کو مزید فعال بنایا جائے گا میر کراچی وسی مختر نے لوکل گورنمنٹ کی جانب سے کمیٹی کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی کراچی کے شہریوں کو فوری ریلیف فرام کرنے کے لیے میر کراچی کی صدرت میں ورکنگ گروپ بھی تشکیل دیا جائے گا فیصل خان سما کراچی کراچی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن اب جا پہنچا ہے نوے سال پرانی لی مارکٹ پر جہاں نو سو سے زائد دکانیں خالی کرنے کا نوٹس جاری کر دیا گیا ساتھ سابری کی ریپورٹ مشن کلین کراچی باری آئے گی لی مارکٹ کی کی ایم سی نے فیصلہ کر لیا نو سو سے زائد دکانیں خالی کرنے ہیں پھر کیا تھا دکانداروں اور تاجروں نے احتجاج کیا یہاں پہ انیس سو ایک سٹھ کے الارٹیز ہیں ہماری دوسری نسلیں تیسری نسلیں یہاں پہ کاروبار کر رہی ہیں لوگ پکے قرائے دار ہیں ڈپارٹر نہیں ہیں لی مارکٹ کو اصل حالت میں بحال کرنا ہے آپریشن کیا جائے گا بلکل ایمپریس مارکٹ کی طرح کیمرمین ایرک پریرہ کے ساتھ ساتھ سابری سما کراچی لاہور میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران 65 سالہ ریڈی بان جاں بھاگ ہو گیا دواہقین اور اہل علاقہ نے تشدد کا الزام لگاتے ہوئے انتظامیہ کو ذمہ دار قرار دیا اور لاش سڑک پر رکھ کر احتجاج کیا لاز احمد کی ریپورٹ تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران محنت کش جان سے گیا کارروائی ہو رہی تھی اقبال ٹاؤن سبزی منڈی میں 65 سالہ محمد شریف پر مبینہ طور پر اہل کاروں نے تشدد کیا جس سے وہ جان بھاق ہو گیا سبزی منڈی کے تاجروں نے لاش ملتان روٹ پر رکھ کر احتجاج کیا پولیس کے مطابق محمد شریف کی حلاقت دل کا دورہ پڑھنے سے ہوئی متوفی چھ بیٹیوں کا باپ تھا احتجاج کے باعث ملتان روٹ پر گھنٹوں ٹریفک پلوک رہی جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا مذاکرات کے بعد لاش ضروری کارروائی کے لیے مردہ خانے بھیجوا دی گئی پیپلز پارٹی نے کم پریشر کے خلاف کاراچی میں سوی شدن گیس کمپنی کے دفتر کے باہر احتجاج کیا وفاقی وزیر پیٹرولیم کی برطرفی کا مطالبہ بھی کر دیا خرشید عالم کی ریپورٹ گیس کے کم پریشر کے خلاف پیپلز پارٹی شعبہ خواتین نے کیا ایس ایس جی سی دفتر کے باہر احتجاج چولہا توا لکڑیاں اور آٹا لیے خواتین نے خوب نارے لگائے پارٹی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ حکومت ناکام دکھائی دے رہی ہے احتجاج میں شریک خواتین نے بتایا کہ گیس نہ ہونے سے ان کے مسائل میں اضافہ ہو گیا ہے سرد موسم میں گیس کے کم دباؤں نے سیاسی درجہ حرارت بڑھا دیا ہے جس سے اپوزیشن خوب فائدہ اٹھا رہی ہے کیمرمین کامران الدین کے ساتھ خرشید عالم ساما کراچی ملتان میں چودہ روزہ بندش کے بعد سینجی سٹیشنز کھلے تو ڈرائیورز نے دھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے اور خوشی کا اظہار کیا راشد حمید کی ریپورٹ سینجی سٹیشنز کھلے تو ملتان میں ڈرائیورز کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا ایک دوسرے کو گلے مل کر ممبارک بات دی اور دھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے ہم شکر گزار ہیں حکومت کے اور انتظامیہ کے یہ جو بندش رہی ہے وہ ختم ہو گیا ہم ان سے بہت خوش ہیں اور ہمیں توفہ بھی ملائے پانچ رپے فی لیٹر ہمیں کم ہو گیا دو ہفتے کے بعد سینجی سٹیشنز کھلے تو گاڑیوں کا رش لگ گیا سینجی کی قیمت میں پانچ رپے فی کلو کمی پر شہریوں نے خوشی کا اظہار کیا چودہ روز سے بند کاروبار دوبارہ چلنے پر سینجی سٹیشنز کے مالکان نے بھی سکہ سانس لیا کیمرمین ادنان سیال کے ساتھ راشد مصامہ ملتان جاپانی حکومت کا خاتین کے لیے بزوائے جانے والا توفہ حکومتی سستی کا شکار سات ماہ سے ٹرمینل میں کھڑی چودہ بسے تباہ ہونے لگی بشاورس عبد الرحمن کی رپورٹ پشاوربس ٹرمینل میں کھڑی یہ چودہ پنک بسیں سرخ فیتہ کٹنے کی ہے منتظر جاپانی حکومت کا مردان اور اپٹ آباد کی خواتین کے لیے دیا جانے والا کرون روپے کا تحفہ دھول مٹی کی نظر ہونے لگا سات ماہ سے کھڑی یہ بسے اب تک دونوں ازلاکوں نہ بجوائی جا سکیں سارے ٹائر جو خراب ہو چکے سات مہینے سے یہ کڑے کچھ کام کے نہیں رہیں گے اب یہ حکومت کا موقف ہے کہ بسے چلانے کے لیے قوانین و ضوابط بنائے جا رہے ہیں جبکہ سبسڈی کا مسئلہ بھی ہے درپیش سبسڈی حکومت نے تو مزید بسے منگوانے کی منصوبہ بندی بھی کر رکھی ہے جبکہ پہلے سے کڑی بسوں کا تو کوئی پرسان حال ہی نہیں کامرامین عابد خان کے ساتھ عبد الرحمن سما پشاور دواؤں کی قیمتیں بڑھ گئی کراچی والے بھی پریشان ہو گئے مشیر اطلاع سندھ مرتضی وحب کہتے ہیں دواؤں کی قیمتیں بڑھانا زیادتی ہے وزیر آزم نوٹس لے علاج موالجہ پاکستان میں اب سستہ نہیں وفاقی حکومت کے دوائی بم پر مشیر اطلاع سندھ مرتضی وحب بول پڑے کہتے ہیں قیمتوں میں اضافے کو مسترد کرتے ہیں اور وزیر آزم سے قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کرتے ہیں وفاقی حکومت کو اس فیصلی کی نظر ثانی کرنی چاہیے اور ڈرائپ نے جو یہ فیصلہ کیا ہے اس کو وزیر آزم کو واپس لینا چاہیے تاکہ جہاں جہاں غریب عوام کوئی فسیلٹی مل رہی ہے اس کے اندر تکالیف کو ان کو اضافہ نہ ہو اور سندھ گورنمنٹ کا بھی ہاتھ بٹایا جا سکے شہریوں کا کہنا ہے عوام کے زخموں پر وفاقی حکومت مرہم رکھے ناکے مہنگائی سے لگنے والے زخموں کو ہرا کیا جائے ساہیوال کے زفر علی سٹیڈیم میں پاکستان ایران و بھارت کی ٹیمز میں قبردی کا زوردار ٹاکرا ہوا ہزاروں شائقین میچ دیکھنے کے لئے سٹیڈیم جا پہنچے جاوید شاکت کی ریپورٹ ساہیوال کے زفر علی سٹیڈیم میں سہ ملکی قبردی ٹورنمنٹ میں پاکستان ایران اور بھارت کی ٹیموں کا زوردار ٹاکرا ایران سے سخت مقابلے کے بعد پاکستان گرین چار پوائنٹ سے پاتے رہی پاکستان گرین نے انتالیس اور ایران نے پینتیس پوائنٹ حاصل کیے ایران ورلڈ میں تھرڈ پوزیشن رکھتی ہے ورلڈ پورے میں اور اس نے ہمیں بہا ٹاف ٹائم دیا ہے اور الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ ہم نے یہ تیسرا فائم میچ کے لئے ون کی ہے دوسرا میچ پاکستان وائٹ اور روایتی حریف بھر کے درمیان ہوا جس میں پاکستان وائٹ نے 38 اور بھارت کی ٹیم نے 30 پوائنٹ حاصل کیے بھارتی کپتان ہار کے باوجود پاکستانیوں کی محبت کے شکر گزار ہیں پاکستان آگے بڑا سانو پیار ملے آئیے وہاں اسی تیت دلو تانوادی ہیں یہ پاکستان گورنمنٹ دے پاکستان کورٹی فیٹیشن اور پنجاب کورٹی شوشیشن دے صوبائی وزیرے کھیل رائے تیمور اور صوبائی وزیرے زرات ملک نومان نے جیتنے والی ٹیموں میں انعماد تقسیم کیے جعوید شوکت سما ساہیوال اب بات موسم کی ملک کے مختلف علاقوں میں بارش سے موسم شدید سرد ہو گیا پہاڑ برف باری سے سفید ہو گیا آزاد کشمیر میں آسمان سے موتی برسنے لگے وادی نیلم، لیپا اور راولہ کورٹ میں سفید پری اتر آئی برس میں لپٹی وادیاں بے انتہا حسین ہو گئی گلگت بلدستان شدید سردی کی لپیٹ میں برف باری کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا گلگت شہر میں آٹھ برس بعد زوان ہفتے دوسری بار برف باری ہوئی گلیات میں پانچ روز کے وقفے کے بعد برف باری کا پھر سے آغاز ہو گیا ملکہ ایک احسار میں برف باری تو تھم گئی لیکن سڑکوں پر ٹرافک جام ہو گیا ایسے میں منچالوں نے سڑک پر ہی حلہ گلہ شروع کر دیا دیر کے بالائی علاقے کمرات، لواری ٹاپ اور براول بھی برف سے ڈھک گئے مان سیرہ کے بالائی علاقے ناران، کاغان اور وادی سرن میں برف باری کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا پارچنار میں برف پوش پہاٹ فن پاروں میں ڈھل کر قدرت کینوز کو نیا رنگ دے رہے ہیں سوات کے بالائی علاقوں میں برف باری کا نیا سلسلہ شروع ہوا تو بچوں نے خوب حلہ گلہ کیا سید شاب الدین کی ریپورٹ برف باری کا نیا اسپیل برف سے ڈھکے پہاڑ یخ بستہ ہمائیں سوات کے بالائی علاقوں میں آسمان سے گرتے سفید موتی وادی کلام مالم جببہ اور میاندم ویلی نے سفید چادر روڑ لی بچوں نے بھی گھروں سے نکل کر خوب حلہ گلہ کیا مکانات کی چھتیں برف سے ڈھک گئیں تو چھوٹے بڑے لکڑی سے بنے آلات اٹھا کر برف ہٹانے کے لیے باہر نکل آئے برف باری کے بعد سڑکیں برف میں چھپ گئیں خون جمع دینے والی سردی میں گاڑیاں بھی بند ہو گئیں کیمرمن فرسند علی کے ساتھ سید شہاب الدین سما سوات تھند نئے ڈیرے ڈالے تو راولپنڈے میں سردیوں کی سوغات کشمیری چائے کی مانگ پڑ گئی لذت میں بے مثال گرمہ گرم چائے جہاں سے ادبخش ہے وہیں سردی کا ہے بہترین توڑ صداقت علی کی رپورٹ سردیاں آئیں تو شہریوں نے اس کا توڑ بھی نکال لیا راولپنڈی کے صدر بازار میں کشمیری چائے پینے کے دلدادہ افراد کے ڈیرے جاڑے کی سردی کو گرمہ گرم چائے سے ہی جاڑ پلانے لگے سردیوں کی سوہانی شام ایسے میں اسپیشل چائے مقبولیت میں رنگ دکھاتی نظر آتی ہے شہری کہتے ہیں ٹھنڈ میں جہاں گلابی پتی سے لطف اندوز ہوتے ہیں وہیں یہ توانائی بخش بھی ہے بابا کے ساتھ آیا ہوں سردی ہے اس لئے کشمیری چائے پینے آیا ہے بہت مزے کی ہے چائے سے نہ سردی کام ہو جاتی ہے کشمیری چائے خالص دودھ پستہ اور بادام سے تیار کی جاتی ہے موسم سرما میں اس کا کاروبار بھی چمک اٹھتا ہے کسٹم اور فیملی زیادہ آتی ہیں اور زیادہ ہی سردی کو موسم کی آئٹم ہے یہ سردیوں میں ہماری سبز چائے زیادہ چلتی ہے گلابی رنگت بینی بینی خوشبو ذائقے میں بے مثال سردیوں میں جس نے کشمیری چائے کی چسکیاں نہ لیں سمجھو موسم سرما کو گرمایا ہی نہیں کیمرہ میں نے یاز اباسی کے ساتھ صداقت علی سما راول پنڈی اور کراچی میں بھی خوابوں کا موسم آ گیا کلفٹن بیچ پارک میں ایٹ فیسٹیول کا میلہ تھا جگیا پہلے روز کھانے پینے کے شوقین فیسٹیول میں جا پہنچے سادر احمان کے پاس جلتے ہیں سادر آپ نے کیا کچھ انجوائے کیا؟ جی بالکل آج کے روز کراچی ایٹ فیسٹیول کا جو ہے وہ آغاز ہو گیا ہے آج اس کا پہلا دن ہے اور یہاں بیچ پارک میں جو ہے عوام کی بڑی تعداد ہے اس ایونٹ میں آئی ہے یہاں مختلف فوڈ سٹرالز ہیں کانسرٹ ہیں پرفومنسز ہیں اس وقت میرے ساتھ ایک فرنڈز گروپ موجود ہے میں ان سے جانوں گا کہ انہوں نے کس طرح سے انجوائے کیا مجھے بتائی گا کیسا رہا ایونٹ آپ نے کس طرح انجوائے کیا؟ اس بار تو بہت بڑا ہے اور کافی مزہ بھی آ رہے ہیں میرے سارے فرنڈز یہاں پہ ہیں ہمارے ساتھ اور کافی اچھا ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ اس طرح کی ایونٹس میں جو ہے سوشل گیزرنگز سٹرانگ ہوتی ہیں اپنے دوستوں سے فیملی سے ملنے کا موقع ملتا ہے فوڈ سٹرالز ہیں بچوں کے لیے گیم شوز ہیں کانسرٹس ہیں اور کافی ساری پرفومنسز ہیں اور لوگ برپور جوش کے ساتھ اس ایونٹ کو انجوائے کر رہے ہیں ساتھ شکریہ آپ کا